موسیقی ایڈمیسٹریٹر کو الیکشن کروانا نہیں چاہتے وہ کل خدا خدا کر کے دوبارہ اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو اب تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف صاحب جو ہمارے سکندر راجہ صاحب ہیں اب ان کی ہم پہلے بھی نشاندہ ہی کر چکے ہیں اب بھی کہتے ہیں کہ کم از کم یہ سیاسی ایڈمیسٹریٹر کو تو برطرف کریں تو اس وقت شہر میں گندگی غلازت اور سڑکیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں آج بھی میں جس روڈ سے آ رہا ہوں میں نے آج ٹوٹ کیے اتفاق سے جس ٹوڑک سے گزرتے ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اب تین دنوں میں تین مرتبہ مجھے جو ہے وہ اس نشاندہ ہی کرنی پڑی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے خود لیکن کسی کے کان پر جو نہیں رہنگی کوئی جو ہے وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو ایسی صورتحال میں لوگ کیا کریں اسٹریٹ کرائمز کا حال ہم روز بتا رہے ہیں آپ کو چھینہ جبتی ہو رہی ہے کل ہم نے شہر میں چودہ مقامات کے اوپر احتجاج کیا اور ہم نے یہ بالکل واضح کیا ہے کہ اگر اسٹریٹ کرائمز کو کنٹرول کرنے کے لیے واضح طور پر کوئی ادم حکومت نے دو تین دن کے اندر نہیں اٹھایا اور لائن فورسنگ ایجنسیز نے نہیں اٹھایا تو پھر ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس احتجاج کو بڑا کرنے اور جو لائن فورسنگ ایجنسیز اور خاص طور پر پولیس کے ہیڈ کورٹرز ہیں اس کے علاوہ اس پر احتجاج کرنے کے سوا ہمارے پر کم سا راجتہ ہے وہاں ہم محفوظ رکھتے ہیں ہمیں قدم نظر آنا چاہیے ہمارے بچے ہمارے نوجوان محفوظ نہیں ہیں چینل بھی چینی جاتی ہیں اور قتل بھی کر دیا جاتا ہے تو یہ جو گورننس ہے اور یہ جو حکومت ہے سلسل پندرمہ سال اب ہو گیا ایپی پس پارٹی کو نہ آپ امنوں امان کو کنٹرول کر رہے ہیں نہ آپ سڑکوں کو بنا رہے ہیں نہ آپ پانی کا مسئلہ کر رہے ہیں نہ آپ علاج کی سہولت دے رہے ہیں نہ آپ تعلیم کے لئے کچھ کر رہے ہیں اور اگر کوئی مسئبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو اس میں آپ کے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے جائیں فلڈ ایفیکٹڈ ایریاز میں میں نے دو دن پہنے دورہ کیا ٹھٹا دلہ کا اور وہاں پر جو الخدمت نے پوری بسی بنائی ہے خیمہ بسی اس کا وزٹ کیا اور جہاں امدادی کاروائی ہیں الخدمت کے تحت مختلف جگہوں پر شہر میں مکلی میں اور جھرک میں ان سب جگہوں پر ہم کر رہے ہیں اس کو دیکھا ظاہر سی بات ہے کہ جتنا ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں ہم سو خیمے لگا سکتے ہیں دو سو لگا سکتے ہیں کسی ایک جگہ پہ پانچ سو لگا سکتے ہیں لیکن ہم حکومت تو نہیں ہے ہمارے پاس وہ فرنڈز تو نہیں ہیں جو حکومت کے پاس ہیں جب آپ بینول اقوامی ایجنسی ڈونر ایجنسی سے جب آپ اقوام متحدہ سے پیسے مانگ رہے ہیں جب آپ عوام سے پیسے مانگ رہے ہیں جب آپ کے پاس پہلے سے بجٹ موجود ہے تو ان فلڈ ایفیکٹڈ ایریاز کے اندر کیوں نہیں استعمال ہو رہا کشتیاں تک نہیں ہوتی ہیں ہم الخدمت کے تحت اور دیگر انجیوز نے کشتیوں تک کا انتظام کیا ہے مختلف جگہوں میں جہاں پر رسائی نہیں ہے لوگوں کی میر میں اور اسے آگے کے علاقوں میں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بنیادی چیزیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں تو یہ پی ڈی اے میں کیا کرتا ہے اور اس سے بڑھ کر انڈی اے میں کیا کرتا ہے یہ جو انڈی اے میں بنا ہوا ہے جو وفاق اور صوبہ ظاہرِ وفاق کا ادارہ ہے اور صوبہ وفاق اب ایک ہی ہے تو پہلے بھی قصے موجود ہیں ان سی او سی کے حوالے سے جو کرونا میں امداد آئی پر پرسن جو ہی کتنے لاکھ روپے بنے تو وہ تو ہم نے دیکھا کہ کتنا ہڑا